چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ حلف برداری کی تقریب کے لیے صدری مملکت اور وزیراعظم کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئے تقریب کے آغاز میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقریری کا نوٹفیکیشن پر کر سنایا گیا صدر ڈاکٹر آریف علوی نے جسٹس آسف سعید خوصہ سے چیف جسٹس کے عودے کا حلف لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے آسف سعید خان خوصہ سنف سردار فیض بحمد خان خوصہ تقریب حلف برداری میں وزیراعظم کے علاوہ چیرمن سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی، تینوں مسلحہ افواج کے سربراہان، سبائی گوورنرز، وفاقی وزرہ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز، سینئر وکلا، سابق چیف جسٹس صاحبان، قانون دانوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی جسٹس آسف سعید خوصہ پاکستان کے چھبیسویں چیف جسٹس ہوں گے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے ہر سطح پر انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی وجوہات دور کرنے کی کوشش کریں گے میا ساکب نصار کل پتیسویں چیف جسٹس اور پاکستان کی حیثیت سے اپنے عوضے سے ریٹائر ہو گئے تھے شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلیویجن نیوز، اسلام آباد جسٹس آسف سعید خوصہ نے ملک کے چھبیسویں چیف جسٹس کی حیثیت سے منصب سنبھال لیا ہے ان کی شخصیت، بطا اور جج، ان کے کام کے طریقہ اکار اور ان کے اہم فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایجاز حسین کی یہ خصوصی ریپورٹ چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ 21 دسمبر 1954 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے اپنے تعلیمی کریر میں انہوں نے ہمیشہ نمائی کامیابیاں حاصل کی میٹرک میں ان کی ملتان بورڈ میں پانچویں اور ایفے میں لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی انہوں نے گورنٹ کولی لاہور سے بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ پنجاب یونیورسی سے انگلیش لیٹریچر میں معاصل کرنے کے بعد بیرون ملک چلے گئے انہوں نے کیمرہ یونیورسی سے اللہ ایم اور پھر بار اٹلاؤ کیا انیس سو اناسی میں ملک واپسی پر وہ بقاعدہ طور پر وقالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے انہوں نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جسٹس آسف سعید خان خوصہ اکیس مئی انیس سو اٹھانوے کو لاہور ہائی کورٹ اور اٹھارہ فروری دو ہزار دس کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے جسٹس آسف سعید خوصہ کے اندر قوت فیصلہ بہت زیادہ ہے چیزوں کو لٹکاتے نہیں ہیں فیصلہ وہ بلکل کر دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت زیادہ جوڈیشن ریسٹریٹ کے اور بہت زیادہ بائی بک جانے کے قائل ہیں دھیمے مزاج اور پختہ ارادوں کے مالک چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مقدمے کے حقائق تک جلد پہنچ جاتے ہیں لٹریچر میں خاص دلچسپی ہونے کے باعث ان کے فیصلوں میں شیکسپیر اور دوسری عدبی شخصیات کی تحریروں کے حوالے ملتے ہیں خوصہ صاحب میرا خیال ہے کم از کم گفتگو فرمائیں گے عدالت کے اندر اور یہ تقاضی بھی ہے کیونکہ عدالتوں کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کوئی دباؤ ہے آسف سعید خان خوصہ ایک سکولر جج ہیں جورسٹ ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی کے حوالے سے آسف سعید خان خوصہ صاحب کا دورہ یہ بھی یاد رکھا جائے گا جسٹس آسف سعید خان خوصہ کو فوجداری قوانین پر خصوصی دسترس حاصل ہے وہ پنامہ دستاویزہ سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ تھے اور ان کا شمار ان دو ججس میں ہوتا ہے وہ اس بینچ کے بھی سربراہ تھے جس نے سابق ورنر پنجاب سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو سزا موز سنائی جسٹس آسف سعید خان خوصہ آسیا بی بی توہین رسالت کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا بھی حصہ تھے اور انہوں نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا خوصو صاحب کے پاس ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ وکیل سے بھی زیادہ پڑھ کے آتے ہیں اور کیس کے فیکس پہ اور لا پہ ان کی زیادہ گرپ ہوتی ہے جسٹس میاں ساکی بن سار کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس آسف سعید خان خوصہ نے اپنا آئندہ کا لائے عمل بھی دے دیا تھا انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ از خود نوٹس کے اختیار کا استعمال صرف ناغذیر صورتحال میں ان قومی اہمیت کے معاملات میں دادرسی کے لیے کیا جائے گا جس کے لیے کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے از خود نوٹس کے اختیارات کے تعیون کا اندیا بھی دیا چیف جسٹس نے ریاستی اداروں میں اہمہ آنگی پیدا کرنے اور ماضی کے غلطیوں کی تلافی کے لیے سربراہی کانفرنس بلانے کی تجویز دی ان کی تجویز ہے کہ صدر مملکت کی سربراہی میں تینوں ریاستی ستون ماضی کی غلطیوں کی نشان داہی کرتے ہوئے آئندہ کے لیے آئینی داراکار میں رہتے ہوئے فرائض انجام دینے کے حوالے سے مشتارے کا حکمت عملی وضا کریں تاکہ عوام صحیح معنوں میں آئینی جمہوریت کے سمراض سے مستفید ہو سکیں چیف جسٹس نے ادلیہ کی ہر سطح پر زیرے التوا مقدمات جلد نمٹانے کے لیے خاکا بھی پیش کیا چیلنجز تو بہت ہے لیکن چیف جسٹس آصیف سعید خان خونسا کا کہنا ہے کہ مواصل حکمت عملی کے ذریعے انصاف کے راستے میں ہائی رکاوٹیں دور کر لی جائیں گی اجاز حسین پاکستان ٹیلویئی نیوز اسلامباد سبقتوش ہونے والے چیف جسٹس میاں ساکر بنیسار نے کہا ہے کہ عدالت نے جو بھی فیصلے دیئے ان میں پاکستان کے عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا انصر نمائا تھا اپنے احساس میں فول کارڈ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی عدالت عثمہ نے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق ڈیمو کی تعمیر آبادی میں اضافے کی روک تھام سوید انتہائی اہمیت کے حامل مقدمات کے فیصلے دیئے نامزل چیف جسٹس آسیف سعید خان خوصہ نے جسٹس میاں ساکر بن سار کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی تاریخ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جسٹس آسیف سعید خان خوصہ نے کہا کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہر سطح پر انصاف کی فراہمی میں تاغیر کی وجوہ دور کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے ریاست کے تیروں ستونوں کی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کی تجبیز دیتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان کی سربراہی میں تمام ریاستی ستون عملی حکمت عملی وضع کری جس کے تحت ادارے آئین میں دیئے گئے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائز انجام دیں ان کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس کے اختیار کا استعمال ناگوزیر صورتحال میں کیا جائے گا فول کورٹ ریفرنس سے ایک کتاب کرتے ہوئے اٹرنی جنرل انوان منصور خان نے کہا کہ جسٹس میاں ساکب نصار نے عوام میں ڈیمز کی تعمیر کا شعور اجاگر کیا پاکستان بار کاؤزل کے وائس چیئرمن کامران مرتضی اور سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے ساتھ امان اللہ نے صبح دوش ہونے والے شیف جسٹس کی عدارتی خدمات کو خیراج تحسین پیش کیا قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی صدارت میں جاری ہے اجلاس کی کیا روائی کے حوالے سے مسیح تفصیل جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اب تو نمائن دے رانا شہزاد السلام سے رانا شہزاد کیے گئے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسد قیسر کی زیر صدارت جاری ہے آج کے اجلاس کے کیا اہم ایجنڈا ہے عجیب ناظر بلکل قومی اسمبلی کا اجلاس تقریباً پچیس مل کے وقت کے بعد اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے قورم پورا نہیں ہو سکا جس پر سپیکر نے یہ جلاس قورم پوراں تک مطلب کر دیا تھا اس وقت ایوان میں جو بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ روہ مالی سال دوزار اٹھارہ انیس کے دوران پاکستان کی برامدہ دو شارعہ ایک نو فیصد جو ہے اضافہ ہوا ہے یہ حکومت کی موثر پالیس میں کے وجہ سے ہوا ہے اب پاکستان کی جو برامدہ ہیں وہ گیارہ اشارعہ دو ایک چھے عرب امریکی ڈالر ہو گئی ہیں جبکہ سال دوزار سترہ اٹھارہ کی اسی مدد کے دوران یہ دس اشارعہ نو سات چھے عرب امریکی ڈالر تھی اس کے علاوہ پالیمانی سیکسٹری ٹیکسٹائل شاندانہ گلزار نے ایوان کو بتایا کہ جو ناکس پیپرا قوانین ہیں اس کے باعث عالمی سطح پر ٹیکسٹائل کی برامدہ میں کمی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے کل پاکستان میں دو سو ملین ڈالر کی جو ایگرو بیسٹ سنت میں سرمایہ کاری آئی ہیں یہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کی حکومت کی پالیسیوں پر واضح جو ہے وہ اعتماد کا اظہار ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستانی برامدہ میں اٹھاون فیصد جو ہے ہسٹے کے ساتھ ٹیکسٹائل مسلوحات سرے پیس رہی ہیں پاکستان کی جو کل برامدہ میں فوڈ گروپ کا حصہ بیس فیصد تک ہو گیا ہے اس سے پہلے بینس پائی رابطے کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فحمیدہ مرزا نے ایک سوال پر ایوان کو بتایا کہ فاتح میں کھیلوں کے حوالے سے زبردست ٹیلنٹ موجود ہے انہوں نے کہا کہ وہاں زیادہ سے زیادہ کھیل کے میدان بننے چاہیے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد شعبہ کھیل کیونکہ صوبائی معاملہ ہے اس لیے صوبائی حکومت سے مل کر فاتح میں زیادہ سے زیادہ کھیل کے میدان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ایک اور سوال پر پارلیمانی سیکسی شاندانہ گلزار نے ایوان کو بتایا کہ دنیا میں پاکستان انسانی بالوں کی برامداد میں پانچویں نمبر بھر ہے پاکستان سے سلانہ ایک اشاریہ چھ ملین ڈالر کے انسانی بال جو ہے برامد کیے جا رہے ہیں جن میں سے ایک اشاریہ دو تین ملین ڈالر صرف چین کو برامد کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پارلیمانی سیکسی خارجامور انگلیب اباس نے ایوان کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کو اجاگر کرنے کے لیے حکومت نے عملی کامات کی ہیں آسٹیلیا ناروے اور برطانیوں کے ممتاز انسانی حقوق رہنما اور پارلیمنٹیرین کے جو مقبوضہ کشمیر سے آنے والے کشمیریوں کے مہاجر کیمپے ان کے دورے کرائے ہیں جہاں پر مظلوم کشمیریوں نے بھارتی ظلم و ستم کے حوالے سے ان معزز مہمانوں کو آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر مقبوضہ کشمیر کو بطور انسانی علمیاں پیش کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے اور اس حوالے سے پانچ فروری کو کشمیری دے کو لندن میں بھی منایا جائے گا اور او آئی سی کے پلیٹ فارم پر بھی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا تفصیلن ہمیں قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی کے احوال سے آگاہ کرنے کے لیے مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وفاقی کابینہ نے پیپلز پاروڈی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیریالہ سندھ مراد علی شاہ سے کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں متعدد امور زیر غور آئے کابینہ نے جائزہ کمیٹی کو ای سی ایل میں شامل کیے گئے دیگر ناموں کا دوبارہ جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی اجلاس میں دوران ملازمت وفاق پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے معاوضے نیب کے لیے پچھتر کروڑ روپے کی زمنی گرانٹ اور آمیر عظیم کو چیئرمن پاکستان چلی کمیونکیشن آتھارٹی مقرر کرنے کی منظوری دی گئی اس راز کے بعد وزیراعظم کے معاونین نے خصوصی شہزاد اکبر افتخار دورانی اور یوسف میک مرزا نے میڈیا کو بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب کو تحقیقات جاری رکھنے اور شواہد ملنے پر ریفرنس دائر کرنے کا کہا گیا ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں سنگین جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے نیب دو ماہ میں تفتیش مکمل کرے گا سورا ریفرنسز تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ اس میں ہماری تفتیش تحقیق مکمل ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے اس کی نشاندہی کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جی آئی ٹی کو حکم ہے کہ وہ جاری رہے گی اور اس کے اوپر اپنی تفتیش مکمل کرے گی کسی کا نام نیلیٹ نہیں کیا جا رہا ریپورٹ کے اندر سے اور کرمیل انویسٹیگیشن کے اندر سے یا وہ ریفرنسز جو نیب نے فائل کرنے یہ تو اب نیب کے اوپر ہے وہ ریفرنس میں کس کو ملزم بناتے ہیں پیرہ پیمتیس میں کہا گیا ہے کیونکہ مرادلی شاہ وزیر اعلی ہیں ایک صوبے کے اور ان کے سرکاری کام کے اندر دخل ہو سکتا ہے اگر ان کا نام ایسیل پہ ہے ہو ڈائریکٹ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو کہ ان کا نام نکال دیا جائے قابیلہ نے کہا کہ ایز پر آرڈر آف دا کورٹ جو سپریم آنری پر سپریم کورٹ کا حکم ہے ان دو غرنوں کا نام نکال دیا جائے اس لیے ان دونوں کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم گنطابق نکال دیا جائے گا باقی ہم دیکھیں گے اگر نیب ان کی نام کی دوبارہ درخواست کرے گی تو کیابنٹ اس کے میرٹس کے اوپر کنسیڈر کرے گی یہ امپریشن پیدا کرنا کہ شاید ایون فیلڈ کیس کے اندر کچھ نہیں تھا یا اس کیس میں کچھ نہیں ہے وہ بالکل ریجیکٹ ہو چکا ہے کیس آج بھی اپنے میرٹس کے اوپر کھڑا ہے اس کی اپیل ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیننگ ہے وہ جب سنی جائے گی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا